اسلام علیکم میرا نام صدام خان امید کرتا ہوں آپ سب خیر قریصے ہوں گے اور آج ہم لگا رہے ہیں یہ فلور پر مینول کور لگا رہے ہیں جو ہماری بیکس گلی ہے اس میں ہم نے یہ لگا رہے ہیں مینول مینول کے جو کور ہوتے ہیں کون سے کور لگانے چاہئے ہیں اور یہ ہم بارہ بائی بارہ کا مینول لگا رہے ہیں اور اس کی کاسٹ کیا ہوتی ہے یہ جو مینولہ یہ دے گی کا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے یہ دو مینول لگے ہوئے ایک سیورج پر لگا ہوا ایک پانی کی لائن پر لگا ہوا اور آپ کو جالی بھی دکھاتے ہیں کہ جو ویسٹ جالی لگی ہوتی ہے نیچے پانی جس میں جاتا اور یہ ویش روم میں لگی ہے یہ ہمارا لانٹری ایریہ ہے اس لیے ہم نے اس پر موٹیف ٹائل لگا کہ اس کے نیچے یہ الگ سے اس کو جگہ کو ڈون کیا ہوا ہے تو ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ بارہ مل بارہ کا لگایا ہوا ہے اس کی جو آپ کو مارکیٹ سے پرائس ملے گی وہ ٹونٹی ٹو انڈرڈ تک یہ آپ کو ایزیلی ہائی کوالٹی کا مل جائے گا اس میں لوگ کم بھی آتا ہے اور اگر اس میں آپ کا سٹیل والا لگاتے ہیں تو آپ کو ہزار سے بارہنس فرپے کا مل جاتا ہے وہ تھوڑا سستہ پڑتا ہے یہ تھوڑا سا ہائی اور کیونکہ یہ اس کی ویٹ کے حساب سے ویٹ اس کا کافی زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی پرائس بھی زیادہ ہے اس کی مضبوطی بھی اس کی نسبت کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ہے سٹیل والا جو مین ہوتا تو اس کی مضبوطی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ سٹیل ہوتا ہے چادر اس کی بینڈ ہو جاتی ہے اکثر اس میں چادر لگی تھی ہے اٹھارہ بیز گیج کی تھی ہے اس کی اوپر ٹائر وجہ رہا چڑے تو اس کو بینڈ ہونے کے خطر ہوتا ہے یہ پوری گلی میں ہم نے لگا لیا ہے ابھی ان کے پہلے کور لگاتے ہیں اس کو لگانے کا طریقہ ہی ہوتا کہ پہلے اس کے کور لگائے جائیں پھر اٹھا گے اس کا ڈکن اوپر بیج میں راکھ دیا جائے تو یہ اس کو لگانے کا اس کے نیچے مین اولز ہیں ابھی یہ کور ہم نے لگا دی ہیں اور کور لگا کے اس طرح آپ نے پہلے کور لگانے کور لگا کے پھر اس کے ڈکن ہمارے پاس یہ پڑے ہوئے ہیں یہ ڈکن لگانے ہیں یہ ہمارا سیپری ٹنک ہے اس کا ابھی ہم نے یہ رکھا ہوا ہے مین اول تو اس کو کٹنگ کر کے یہ بھی اس میں انسٹال کریں گے اور اس کی جو پرائس ہے یہ آپ کو فورٹی ٹو انڈرڈ کا دو بھئی دو کا ملے گا کیونکہ اس کی مضبوطی کے لحاظ سے یہ کافی بیٹر رہتا ہے تو اس لیے اس کی پرائس بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے یہ وارڈو ٹنک انڈرڈڈ اس کا بھی یہ کور رکھا ہوا ہے اس کو ابھی انسٹال کر رہے ہیں اور اس کی جو پرائس میں نے ابھی شیئر کر دی ہے اور اس کا لگانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے ماربل کٹنگ ہوگی سائٹوں پر پہلے کور لگے گا پھر اس کی اوپر اس کا ڈککن رافت دیا جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی آپ کو ویڈیو ملتی رہے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ